کریم صاحب میرے پاس بہت ایک اہم سوال آیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کو زکاة دی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں فقہا کی جو کئی آرہ ہیں ایک رائے یہی ہے کہ اقتدائی اسلام میں تو غیر مسلم کو زکاة دی گئی کیونکہ وہ معلفت قلوب ہم کے اندر آتے ہیں یعنی دل کے تعلیف کے لیے کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے فقہاں نے اس سے دلال کیا کہ زکاة مسلمانوں کے عمرات سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے ہی فقاراں کو دی جائے گی لہذا اس حدیث سے دلال کر کے انہوں نے کہا کہ غیر مسلم کو زکاة کی رقم نہیں دی اسی زمن میں ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ ہاں کیا ہم حکومت وقت کو زکاة دے سکتے ہیں بہتر یہ ہے جبکہ ہم سے ٹیکس وصول کرتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے دیں چونکہ حکومت کا بیت المال اس وقت زکاة کے مسارف میں شریح تقاضے پورے نہیں کر رہا تو بہتر یہ ہے کہ آپ زکاة اپنے ہاتھ سے آپ خود دیکھتے ہوئے جو غریب ہیں ان کو دیں لیکن حکومت بھی تو غریب ہے باہر کے بلکوں سے اتنا ٹیکس اور پیسے کرز کی طورت میں ہم سے تو ٹیکس لیتے ہیں لیکن کیا وہ اتنا کرزیں لے رہے ہیں کیا حکومت کو زکاة لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے لیکن یہ اصل میں زکاة کے لئے شرط ہے کہ ذات ہے اللہ یعنی جو خود ہے کسی ذات کو زکاة دی جائے اچھے ذات یہ نہیں فرد یہ نہیں فرد کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی اہدے کو زکاة دیں اہدے کو زکاة نہیں ہوتی کسی ذات کو ہوتی ہے اس وجہ سے ہے جی بس اللہ بس اللہ